ناظرینِ گرامی یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لئے دارول امتحان ہے امتحان کی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ جو جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں بہترین عمل اور اچھا عمل کون کرتا ہے یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی شاہیے کہ عالمِ ارواح میں عالمِ ذر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی صلب سے پشت سے ہم سب کو نکالا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ سوال کیا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے بے ایک وقت اس بات کا اعتراف کیا تھا اے اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں قرار کرتے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی اور منشاہ ہوئی کہ اس انسان کا امتحان لیا جائے آج یہ انسان یہاں پر اقرار کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے کیا دنیا میں جانے کے بعد یہ انسان اپنے اس وعدے پر باقی رہے گا تو پیتا چلا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے لئے بھیجا اور انبیاء اکرام کا سلسلہ جو جاری کیا آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تاکہ تم نے جو وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تو میں اس وعدے کو یاد دلایا جائے اور یہ دنیا کی زندگی جو تمہارے لئے امتحان ہے آزمائش ہے تم اس میں اپنے رب کو راوی کرنے کی کوشش کرو اللہ کو یاد کرو اور جس جنت سے تم نکالے گئے تھے اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ امتحان ہے دنیا کی زندگی اور امتحان کے مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں موسیقی